بسم اللہ الرحمن الرحیم میتاب ایدر ایک نئے اپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہے اور آج ہم میں اور میرے ساتھ تارک دریاء صاحب ہیں ہم دونوں دو تین ایشوز ہیں جن کی اوپر بات کریں گے ایک تو یہ ہے کہ کل عصاق دار صاحب نے بطور وزیر خزانہ اللف اٹھا لیا ہے اب دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے کیا کیا چیلنجز ہیں اور کیا کیا معاملات ہیں ایک تو پلوٹیکل سیچویشن بڑی فلوڈ ہوئی ہے رات کو تارک صاحب آپ نے کور کیا ہے یہ جو کیسان آئے ہوئے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں سر کیسانوں کے مختلف قسم کے ایشوز ہیں ایک تو خات کا ایشوز ان کا چل رہے ہیں اس کی قیمتوں کا اور اسی طرح کی ایسے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کی پیچھے پیٹی آئی ہے سر کچھ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کی پیچھے پیٹی آئی ہے اسیسمنٹ کیا آپ کو میری اسیسمنٹ تو یہی ہے کہ اس کی پیچھے پیٹی آئی ہے کیونکہ جب وہ اس ٹیم چاہ رہے ہیں کہ سیچویشن جو فلیر اپ ہو تاکہ ان کے جو مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں اچھا بیسے چلیں اس کے بارے میں مزید بات کرتے رہیں گے وہ بھی ابھی تک اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ ڈار صاحب نے جلف لے لی ہے اور کل انہوں نے پھر روپی کو سٹینٹھن کرنے کی بات کی اور ایک سینڈ ریٹ کی اوپر انہوں نے کہا اور ڈار صاحب کے آنے کے بعد آج جو روپیہ صبح سے دو سو اکتیس تک پہنچ چکا یہ نہیں دس سے یارہ روپیہ روپیہ سٹینٹھن ہوئے سٹینٹھن ہوئے اگیز ڈالر لیکن دوسری طرف ایک اور پرابلم بھی ہے وہ میں آپ کو گوش گزار کرنا جاتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو پاکستان کا باؤنڈز ہیں ان وہ لو اسٹیپ کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں چونکہ جو انویسٹر ہے وہاں پہ جو نے باؤنڈ میں انویسٹ کیا ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے انٹرسٹ ریٹ کو بھی کم کرے گا اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ روپی کے اوپر بھی آئے گا اور شاید یہ روپی کو مزید جو ہے وہ ڈیپریسٹیٹ کریں اگیز ڈالر تو اس انسٹینٹی کی وجہ سے جو ڈالر جو باؤنڈ ہے وہ مزید جو ہے اس کی اس کا جو ہیلڈ ہے اس کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ورسٹ ہوئے ہیں اور وہ لو اسٹیپ پہ آگئے ہیں تو ایک طرف یہ روپی سٹینٹھن ہو رہا ہے تو دوسری طرف اس کے ری پریکشنز جو ہیں وہ ایکانومی کی دوسری طرف ہمیں وہ بھی نظر آ رہے ہیں اور یہ میرے خیال میں ڈالر صاحب کے لیے چیلنج ہے چیلنج ہے اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے چیزوں کو کہ ایک درہ پلٹیکل سٹینٹی ہے پی ٹی آئی نے اپنے پلٹیکل جو چیزیں ہیں وہ کرنے شروع کر دی ہیں لیکن ایک اور بات بھی ہے تالک صاحب اس دن ان سے پوچھا گیا کہ ڈالر صاحب عمران حان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں راستہ رکوں گا انہوں نے آگے سے کہا ہے میں عمران حان کا راستہ رکوں بلکہ کل دونوں طرح فلیر اپ ہو رہی ہیں چیزیں فلیر اپ ہو رہی ہیں چیزیں لیکن میتاب صاحب دیکھیں اب ڈالر صاحب کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر صاحب کا جو ماضی ہے نا اس کی بنیاد پر اگر ہم بات کریں تو ڈالر صاحب چیزوں کو بہت سیریس لیتے ہیں اور بڑی کہہ کہتے ہیں جان فشانی سے کام کرتے ہیں بڑی میند سے کام کرتے ہیں ہم نے ان کے پچھلے دور میں بھی دیکھا کہ ہر ٹائم ڈالر صاحب کسی نہ کسی کام میں لگے رہتے تھے اور کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی ان کے پورے اس دور میں جس میں ہم کہیں کہ ڈالر صاحب نے یہاں پہ کوئی دونمبری کی یہاں پہ کوئی ملک کی اکانومی کو نقصان پہنچایا بلکہ وہ اپنی طرف سے پوری ایفرٹ کرتے رہے اب ہنڈر پرسنٹ ایفرٹس نہیں پوری ہوتی اچھا ایک اور چیز جو برس خیلمن کے لیے چیلنج ہے وہ ہے انفلیشن کا یہ جو مہنگائی ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس ٹائم فود انفلیشن فورٹی ٹو پرسنٹ ہے اور جو منتلی سی پی آئی ہے وہ ٹونٹی سیون پرسنٹ سے اوپر ہے اچھا اس کے باوجود کہ پی بی ایس اس میں کچھ دونمبری کر رہا ہے میں آپ کو یہ جو فورٹی فورٹی فائی پرسنٹ سے اوپر تھی ایس پی آئی اس کی ایک وجہ بتاتا ہوں کہ بجلی کی جو فیول ٹرائس ایجسمنٹ جو تین سو یونٹس تک تھی وہ پی بی ایس نے تمام لوگوں کو اس میں شامل کر لیا اور وہ کم انہوں نے تین یا چار روپے پر یونٹ اس میں کمیل آئی جس کی جیسے جو فورٹی فائی فورٹی سیون پرسنٹ کے لگ بگ ایس پی آئی تھی وہ گر کر فورٹی ٹو پرسنٹ آگئی لاسٹ پنگ اور آٹے کی اوپر تو وہ مسلسلی ایک فگر لے رہے ہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں اس طرح کر نہیں ہے لیکن ایک بڑی کل امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی تاریخ صاحب نیشنل پرائس منیٹرنگ کمیٹی کی اس میں منسٹری او انڈرسٹریز نے یہ کہا جی کہ گھی اور کوکنگ آئیل کی قیمت میں بیس روپے ویدن منت جو ہے وہ کمی ہوگی کمی ہوگی یہ تو زیادتی ہے سر یہ بہت بڑی زیادتی ہے زیادتی کی وجہ یہ ہے یار آپ یہ دیکھیں کہ انٹرینشنل مارکیٹ میں پاوم آئیل کی پرائس تھی آج سے تین چار مارچ ماہ پہلے اٹھارہ سو ڈالر پر ٹن وہ ہزار ڈالر سے کم ہو گئی ہے ایسے ہی ہے اور ابھی تک اور اس میں انہوں نے کہا میٹنگ دوران کہ بیسیکلی ہم یہ کر رہے ہیں کہ ہم نے ایک سٹڈی کروائی ہے اس سٹڈی کے نتیجے میں یہ ہے کہ چونکہ پچھلے عرصے میں ایک فیفٹین پرسینٹ کے لگ بگ دپریسیشن ہوئی ہے روپی کی تو اس لیے جو پرائس میں کمی ہے وہ ہم جو ہم نے اسیس کی ہے وہ بیس روپیہ جو ہے وہ کم ہونا چاہیے میرے خیال میں تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے مہتاب صاحب دیکھیں آپ نے اسٹوری بھی کی ہے اس کے اوپر جس نے آپ نے ذکر کیا ہے کہ جب پرائس آپ لوگوں نے بڑھائی تھی تو میرے خیال میں ایک دم دو ڈائی سو روپیہ آپ نے اس میں اضافت کیا تھا دیکھیں ڈائی سو روپیہ سے قیمت بڑھا کے چھے سو روپیہ چھے سو روپیہ تو ٹوٹل قیمت اس کی ہوگی تھی یعنی آئل کے جو اچھی کوالٹی کا آئل ہے اس کی قیمت چھے سو روپیہ پر کیجی سے زیادہ تھی اور ابھی جب کم کرنے کی باری آئی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں بیس روپیہ ہم اس میں کم کر سکتے ہیں یہ بہت زیادی ہے اور یہ معاملہ ریٹ آف دی سٹیٹ کا بھی ہے ریٹ آف سٹیٹ ہے انفورسمنٹ بھی نہیں ہے سر اور پاکستان میں مہتاب صاحب ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ جب چیزوں کیمتیں بڑھ جاتی ہیں ان کو پھر واپس اپنی جگہ پہ لانا نممکن ہو جاتا ہے کیوں نممکن ہے سر انفورسمنٹ نہیں ہے نا حکومت کی آپ نے یہ بتائیں کہ جب قیمت بڑھ رہی تھی تو قیمتیں بڑھانا ان کا جائز تھا میں مانتا ہوں ٹھیک ہے جب انپوٹ کاسٹ ان کی بڑھ سر ابھی قیمتیں نہیں بڑھی تھی تو مارکیٹ میں جو ہمارا تاجر بیٹھا ہوئے ہیں جو ہمارا چھوٹی دکاندار بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے اعلان انہیں سے پہلے قیمتیں بڑھا دی تھی یہ میں سمجھتا ہوں یہ زیادہ ہے یہ کوئی جس کی جسٹیفکیشن نہیں ہے اب اگر حکومت میں سمجھتا ہوں کم از کم ایک سو سے ڈیٹھ سو روی پر کیجی اس کے اندر کم ہی نہیں چاہیے اگر آپ یہ دیکھیں کوئی فورٹی پرسنٹ سے زیادہ جو ہے وہ قیمتیں گر چکی ہیں یہ کیا جسٹیفکیشن ہے سر یہ کہہ رہے ہیں نا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پام آئل ہے یہ پہلے سے آیا ہوا ہے اس لئے اس میں دو کیمتیں جو ہیں وہ کم نہیں کی جا سکتی جو نئی کھی پائے گی پام آئل کی جو امپورٹ ہوگی جو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس کی قیمت جو ہے اس کا اطلاق جو ہے وہ آنے والی جو کنسائنمنٹ ہیں ان کے اوپر ہوگا میں آپ کو ایک اور چوری کا ذریعہ بتا ہوں انہوں نے آپ کو بتا ہے فاتا اور پاتا میں ٹیکس انسینٹیوز ہیں ایفی ڈی جو ہے اس پہ بھی انسینٹیوز ہیں بہت سی فیکٹریوں نے اپنی وہاں پہ شفٹ کر لیا ہے اور وہاں پہ اس کی شرط یہ تھی کہ وہ اتر نہیں پروڈیوز کریں گے جو کہ اس علاقے کی ضروریات کے لیے ہو لیکن وہ وہاں پہ پیدا کر کے پورے پاکستان میں اس کو سپلائی کر رہے ہیں اور اس کی اوپر بھی نظر رکھنے والا کوئی نہیں ہے یہ ایف بی آر کی ذمہ داری ہے کم از کم یار اس کی اوپر نظر رکھیں ہم اور ٹیکس لیں ان لوگوں سے سر ایف بی آر کی ذمہ داریاں ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں ہیں کیا ذمہ داریاں اس کی رکھون سی بھی پوری کر رہے ہیں یہ بڑی افسوسناک بات ہے ویسے آپ یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں یہ ایف بی آر کے علاوہ بھی جو لائیڈ فورسی کی جنسیز ہیں ان کی ذمہ داری ہے آپ یہ بتائیں سر کہ کیا باقی مذہب سندھ کے پنجاب کے اور گوچستان کے وہاں کے تاجر بھی فاتا میں شفٹ ہو گئے ہیں فائدہ اٹھانے کے لئے فائدہ اٹھانے کے لئے انہوں نے اپنے پروڈکشن یونٹ وہاں پہ قائم کر لی ہیں اور وہ اس پروڈکشن یونٹ پہ ہر طرح کا ٹیکس انسینٹیوز دے رہے ہیں لیکن وہ ضروری تھا کہ وہ وہیں کے لئے اس پیداوار کو استعمال کر لیے لیکن وہ اس کے بجائے پورے پاکستان میں اسی کو بنا کے سپلائی کر رہے ہیں اور اپنے پرافٹس میں اضافہ کر رہے ہیں چلیں ایف بی آر کے لوگ اگر ہماری بات سن رہے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس چیز کے اوپر دیان دیں صرف ایف بی آر کے نہیں پوری حکومت کے لوگ اگر سن رہے ہیں تو وہ جو اگر وہ وہاں پہ پروڈیوس کر کے پاکستان کے سیٹلڈ ایریاز میں اس کو بیچ رہے ہیں تو یہ کس کے ذمہ داری ہے یہ لائن فورسی کے جنسیز کے ذمہ داری ہے خدا کے لیے اس ملک کی اوپر رحم کریں اور ان چیزوں کے اوپر توجہ دیں اسی کے نتیجے میں جو مہنگائی ہے اس کے اندر جو ہے وہ کمی آسکتی ہے اور دار صاحب آپ سے بھی یہ توقع ہے کہ آپ یہ جو مہنگائی کا فرید اور یہ جن جو ہے بوتل سے باہر آ چکا ہے آپ صرف کاغزوں کے اوپر نہیں بلکہ آپ ٹیکٹیکلی کچھ اقدامات کریں گے جس سے مہنگائی میں کمی واقع ہو سکے تو تارک صاحب کو اور مجھے نئے پروگرام تک اجازت دیجئے خدا حافظ موسیقی